دیکھیں یہ تھوڑا سا انفورچونٹ ہے کہ اتنے ایک بڑا دن ہمارا ہے جو ففت آگرس تو اس کو اس طرح سے جو ہے سیڈنلی جو ہے بلیک ڈی اوبزرپ کریں گے کر کے اس طرح کا کہنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہمارا لئے انفورچونٹ ہے اور جس پرکار سے جو ہے جو ہمارے بچوں کے جو گریونسیز ہیں میں سمجھ سکتا ہوں ان کے گریونسیز جنیون ہیں ریزلٹ میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے لیکن یہ کوئی ریزلٹ کو ڈیلے جو ہے کوئی یوٹی پرشاہ سندھ کے دورہ کو جان بوچھ کے تو نہیں کر رہے ہیں آپ سبی کو معلوم ہے کہ ایس ای سی کی جو ریکروٹمنٹ جو ہے ایس ای سی نے کنڈکٹ کیا ہے اور جب یہ جو آپ کے جو ریکروٹمنٹ پروسیس جب ان کے چل رہے تھے تو یہ ایک میٹر جو ہے ان کا جو ہے لیٹیگیشن میں گیا تو یہ سارا جو ہے کورٹ کے پرویو میں آیا ان کا جو ہے کورٹ کے کیسز وغیرہ چلنے لگ گیا کچھ بچوں نے جو ہے اس میں جو ہے ایس ای سی کے خلاف ہونربل کیٹ کے کورٹ میں جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے کیس درچ کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے کیٹ کے کچھ ریزلٹ کچھ کیس کے جو آؤٹ کم آئے تھے تو وہ اس کے جو ہے چیلنج جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں کیا تو یہ میٹر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو ہے یہ سبجوڈائز ہے تو اسی کے چلتے ہوئے جو ہے ایس ای سی والوں کو بھی جو ہے تھوڑا سا دکت آ رہا ہے کہ یہ ریزلٹ کو ڈکلیئر کرنے میں اور لیکن جہاں تک ہمارا یو ٹی پرشاہزن کا سوال ہے تو اس میں جو ہے سارے ہمارے ہر دن جو ہے اس ایس ای سی کے ریزلٹ کو ڈکلیئر کرنے کے اوپر لگا تھا ان کو بھی جو ہے کافی سارے فالس کمیٹمنٹ جو ہے ایس ای کے دورہ ملتا ہے ان کے کچھ اور اپنے مشبوری ہوں گے وہ مشبوری جو ہے ہمیں کلیئر ہمیں بتاتا نہیں ہے جرنلی وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹر سبجوڈائز ہے تو اس میں جو ہے ہمیں کچھ ڈیسیجنز لینا پڑتے ہیں جو جس میں جو ہے ان کو دکت آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ کلیاریفیکیشن دے نہیں پا رہے ہیں آہ تو ہمارا جو ہے ہم میرے خیال سے پورے ہر دن جو ہے ہم جو ہے کافی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریزلٹ جلدی نکلے یہ ہمارے لیے بھی بہت انگپورٹنٹ ہے یو ٹی ایڈمنیسٹیشن کے لیے بہت انگپورٹنٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے بہت انگپورٹنٹ ہے لیکن اس میں وہی ہے کہ ہرڈل یہ آ رہا ہے کی ایسے سی کے کمیٹسمنٹس میں جو ہے تھوڑا سا پرابلم سوڑا وہ کبھی آہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جلدی سے پروسیجر کر رہے ہیں ریزلٹ سارے نکال دیں گے لیکن وہ نکال نہیں پا رہے ہیں پھر ان کو کچھ بیج میں کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں تو بٹ ہمارا بات چیت جاری ہے ہم چاہتے ہیں جلدی سے جلدی یہ ریزلٹ نکل جائے اور نیبل ایل جی صاحب نے جو ہے آہ سیکٹری ہوم سے بھی بات کیا ہے آہ کافی بار انہوں نے پوش کیا ہے اس پورے ایشوز کو لے کے ہیس ویری سیریس آہ سیریس آہ باٹ دے ایشو پورے وہ آہ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ میٹر کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ہمارے آنرابل ایمپی صاحب ابھی ڈیلی میں ہے وہاں پہ بھی وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں اس پورے ایشوز کو جو ہے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے مل رہے ہیں منیسٹر سے مل رہے ہیں لیکن اب یہ جو ہے آہ کورٹ کے ایشوز کو لے کے تھوڑا سا کچھ ایشوز اس میں آ رہا ہے جو بھی میرے خیال جلدی یہ بھی سوٹ آٹ ہو جائے گا اور ریزلٹ آ جائیں گے اور جہاں جہاں ایشوز نہیں ہیں وہاں پہ جو ہے آہ وہ ریزلٹ ڈگلیئر ہو گئے ہیں تو جہاں جہاں یہ میٹر ایشوز میں جو ہے کورٹ کے اس پہ چلا گیا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ریزلٹ نکلنا کے لیے ایشوز آ رہا ہے تو ہمارا کوئی جو ہے اس میں دیکھئے کوئی ہم انٹینشنلی تو نہیں کر رہے ہیں ہم خود چاہتے ہیں ہم خود پریشان ہے کہ یہ ریزلٹ جلدی نگلیں اب انفورچونٹلی جو ہے یہ میٹر تھوڑا سا کورٹ میں گیا تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا مجھے جو ہمیں جو ہرڈلز آ رہا ہے ریزلٹ ڈگلیئر کرنے میں یہ کچھ رکاوٹے بیچ پیش میں آ رہا ہے اور جو کمیٹسمنٹ ہمیں ملتے ہیں اُٹس کمیٹسمنٹ پہ جو ہے جو ایس ای سی ہے وہ لیو اپ نہیں کر پا رہے ہیں تو ابھی بھی بات چل رہا ہے تو مجھے پورا امید ہے یہ ریزلٹ جلدی نکلیں گے اور میں بچوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے فرسٹیشن جائز ہے لیکن آپ ہمیں آپ سے بالکل الک نہ کیجئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کے پارٹ ہیں ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے بلائی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم بھی اس پورے لڑائی میں شامل ہیں ہمارے ال جی سب آپ کے لڑائی میں شامل ہیں ہمارے یو ٹی پرشانسان کے لوگ ہیں کاؤنسل ہیں ہمارے ممبر اور پارلیمنٹ ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ریزلٹ جل سے جل نکلے اور ہمارے بچوں کو ریلیف ملے لیکن تھوڑا سا انفورچونٹ رہا ہے تو مجھے پورا امید ہے آپ سبھی سماجدار ہیں آپ سمجھ جائیں گے اور تھوڑا بہت اور پیشنز رکھی ہے آپ نے اتنا ابھی تک جو ہے آپ لوگوں نے پیشنز رکھا ہے تو تھوڑا سا اور پیشنز رکھی ہے اور مجھے پورا امید ہے یہ ریزلٹ جل سے جل آ جائے گا جس کے اوپر جو ہے کام چل رہا ہے ابھی ہوم سیکٹری کے ساتھ جو ہے ایل جی صاحب نے ایک دو بار بات کیا ہے ہوم سیکٹری بھی جو ہے اسے سی کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ اسے سی تھوڑا آٹونومس بوڈی ہیں تو ان کے جو ہے لیگل آہ کمپلیکیشنز کو وہ دیان میں رکھ کے جو ہے آہ تھوڑا سا سیفلی جو ہے یہ سارے چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو پورا امید ہے اس کا ریزلٹ جلدی آئے گا جی سر یہ ڈی ایس ایس آر بی کا ریزلٹ کتا ہے یہ آپ آپ اسی مینے میں جو ہے آگست میں جو ہے ہم انشور کریں گے یہ سارے جو ہے آپ ڈی ایس ایس آر بی کے ریزلٹ ڈیکلیئر ہو جائے گا تو سر اس سے ایس آر بی کے ریزلٹ کوئی ایس ایس آر بی کا تو کوئی ایشیوز نہیں ہے وہ آہ ہمارا اپنا انٹرنل میٹر ہے اس میں کوئی لیٹیگیشن آہ میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح کے کوئی ایشیوز ہوا نہیں ہے ہمارے سارے جو ہے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشنز کے پروسیجرز چل رہے ہیں اور جو ہے ہم پورا امید کریں گے آہ یہ آگست خاتم ہونے سے پہلے ہم انشور کریں گے یہ ریزلٹ نکل جائے گا سر بچوں کا یہ بھی کلیم ہے کہ وہ بار بار آپ کے پاس بھی آتے ہیں سکھی کے پاس بھی جاتے ہیں پیس آپ کے پاس بھی جاتے ہیں پر ہر بار ان کی جو گریون سے وہ آن سنا کر دیتے ہیں ایسا بھی وکل ایڈیگیشنز لگا لیتے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے نہیں دیکھئے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آن سنا کرتے ہیں دیکھئے جی آہ کوئی بھی بچے جب آتے ہیں ہم ان کو اچھی طرح سے باتیں کرتے ہیں آہ اور ان کو سمجھاتے ہیں یہ سارا جو ہے آہ ہم جو ہے جلدی سے جلدی جو بھی کر پائیں گے ہم اس میں آہ کریں گے اور ریزلٹ تو آلٹیمیٹلی ریزلٹ کو تو ڈیکلیئر ہونا ہی ہونا ہے اب اس میں دیری ہو رہا ہے تھوڑا سا میٹر لیٹیگیشن سبجوڈائی سے تو اس کے قارن جو ہے شاید جو ہے اسیسی والوں کو کوئی ڈیسیجن کنسکٹیب ڈیسیجن جلدی کرنے میں تھوڑا سا دکت آ رہا ہے تو ان کے بھی اپنے نیٹی گریٹیز ہوں گے ان کے بھی اپنے پرابلمز ہوں گے ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں یہ ریزلٹ جلدی سے جلدی نگلے اور میں آپ کو پھر دوبارہ کرنا چاہتا ہوں ہم کوئی جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے کوئی ہم فالس کمیٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں بٹ یہ ایک ایشیوز اس طرح کا بنا ہوا ہے تو اس کے قارن جو ہے تھوڑا سا دکتیں آ رہے ہیں باقی جو ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم بھی آپ کے لیے ہی ہیں اور ہم سب جو ہے ایسا کلیکٹیفلی جو ہے اس جو ہے ریزلٹ کے ایشیوز کے ساتھ ہم لٹ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں نکلنے والا ہے ریزلٹ نکلے گا تھوڑا سا دیری ہوا ہے تھوڑا سا اور سبر رکھے اور ریزلٹ جلدی نکلے گا اس طرح ہمیں ایشیوز ایشیوز نے آپ کو دیتا ہوں